ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واشر لمور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حمید مجید اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغیث ولا حول ولا قوت إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا الحمد لله آج بائیس مارچ دو ہزار بیس کی قرآن کلاس نمبر اکیس میں ہماری إنشاءاللہ تعالی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر ون ٹوئنٹی سیون سے آن ورڈ إنشاءاللہ تعالی أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ اور وہ وقت یاد کرو جب سیدنا ابراہیم على نبینا وعلیہ الصلاة والسلام نے بلند کی بیت اللہ کی دیواریں جس وقت وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وہ ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے اے رب ہمارے قبول کر لے ہماری طرف سے اس ایفرٹ کو جو ہم تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک تو سننے والا ہے علم والا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف جو کہ مکہ کے اندر ہے اس کے بعد پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر جو ایلیہ کے اندر ہے بیت المقدس یورو شرم کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا پھر پوچھا گیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ سا تو فرمایا چالیس سال کا تو جب سے پہلا انسان دنیا کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے گھر مقرر کیا ہوا ہے اور وہ بیت اللہ ہے اس میں امپلائیڈ ہے کہ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاة والسلام کے مبارک زمانے میں بھی بیت اللہ ایکزسٹ کرتا تھا سورہ العمران کے اندر بھی آتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر کیا وہ وہ ہے جو کہ بکہ شہر کے اندر ہے یہ مکہ کی دو پروننسیشن ہے مکہ اور بکہ با کے ساتھ بھی جیسے آپ کے انڈیا شہر میں ممبئی بھی ہے اسی کو بمبے بھی کہتے ہیں اور ممبئی بھی میم کے ساتھ بھی اور با کے ساتھ بھی تو مکہ کے بھی دو نام ہیں ویسے تو کئی نام ہیں لیکن اس پروننسیشن کے اوپر مکہ اور بکہ تو یہاں پر اس کنسٹرکشن کی بات آ رہی ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف کے اثار مٹ گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ان ان جگہوں کے اوپر خانہ کعبہ شریف تھا تو وہاں سے بنیادیں اٹھائیں اور ان کا ذکر یہاں پر آیا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے ربنا تقبل مننا اے اللہ ہماری طرف سے اسے قبول کر لے یہ وہی دعا ہے نا جو حقی میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان عید والے دن جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے تقبل اللہ مننا ومنکم یا تقبل اللہ مننی ومنکا یعنی اللہ تعالی ہماری طرف سے بھی قبول کر لے یعنی جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے اور تمہاری طرف سے بھی سنگلر کے سیئے کے ساتھ بھی اور پلولر کے سیئے کے ساتھ دونوں ثابت ہیں تو یہ انبیاء اکرام کا ایک طریقہ ہے سنت ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اپنے رب کو بیچ میں شامل کرنا ہے اس سے دعا کے ساتھ رجوع لے کے آنا ہے کہ اے اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی بے شک تو سننے والا ہے علم والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو سنتا ہے نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے کہ کون شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص شو کر رہا ہے اور کون شخص جو ہے وہ دکھلاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اب ساتھ دوسری دعا سنیں ربنا وجعلنا مسلمین لک اے اللہ اے رب ہمارے ہمیں بنا لے اپنا تاب فرمان یہ ویسے اردو زمان کے اندر لفظ بولا جاتا ہے فرما بردار یہ اردو لنگویسٹریک کے اندر یہ لفظ غلط ہے فرمان بردار کا ملتب ہوتا ہے فرمان اٹھا کر چلنے والا ٹھیک ہے جس طرح ریڑا بردار جس نے ریڑی کا بوجھ اٹھایا ہے تو فرمان بردار کو یا فرما بردار جو ہم لفظ بولتے ہیں یہ بھی غلط العام لفظ ہے اس کا ملتب فرمان اٹھا کر چلنے والا لفظ ہے اصل میں تاب فرمان فرمان کی اتباہ کرنے والا خالی چکے نہ ٹوڑ دا رہے جو ویسے چکے ٹوڑ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ترجمہ ہے اکثر لوگ ویسے ادھر بھی جو میرے پاس قرآن پاک پڑھا ہے پیر کرمشی صاحب کا انہوں نے بھی وہ لفظ غلطی استعمال کی ہے فرما برداری لفظ استعمال کی ہے یہ لفظ ہے تاب فرمان اے رب ہمارے بنا لے ہمیں اپنا تاب فرمان وَمِنْ غُذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد کو بھی اُمَّتَمْ مُسْلِمَةَ لَكْ ہماری اولاد کے اندر ایسی جماعت پیدا کر دے جو تیرے ساتھ تاب فرمان ہو مسلم ہو دیکھیں مسلم کا لفظ کانٹینیوسلی دو دفعہ ہے اور یہ لفظ حضرت عبرہیم علیہ السلام کی ایک خوبی ہے جو قرآن حکیم میں جگہ جگہ آئی ہے مَا کَانَا اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيَّا عبرہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے وَلَا كِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ کے تابع فرمان تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرق نہیں تھے مسلم کا مطلب ہوتا ہے تو سبمٹ یور وِل اپنی مرضی کسی اور کے سپرد کرنا مراد یہ کہ میں تو اپنے آپ سے دسبردار ہوتا ہوں جو تیری مرضی اسے کہتے ہیں مسلم بَلْمِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ پیر بھی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو مشرق نہیں تھے وَسَّمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِيمِ یہ سورہ حج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹھ ہے پیر بھی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی وَسَّمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس قرآن کے اندر بھی اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے مسلم سر تسلیم خم کرنے والا اور یہ وحد مقام ہے سورہ حج کا جہاں پہ مسلم ایزے ورڈ استعمال ہوا ہے ایزے اسم باقی جگہ مسلم اپنے آپ سمجھ لیں لغت کے معنوں میں تابع فرمان کے طور پہ آیا ہے اس لئے جب ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہیں وہ کہتے ہیں نہیں مسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تابع فرمان ہونے ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اور دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر تم مسلم مرنا یعنی اللہ کے تابع فرمان مرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تمہیں موت آئے تو وہ کہتے ہیں یہاں مسلم کا براد یہ نہیں ہے بیسکلی وہ یہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سنی شیعہ بریلوی دیوبندی اے الہدیس یہ ان چیزوں میں بانٹ سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بریلوی بھی مسلم ہے لیکن یہ بھلا مسلم نہیں وہ کہتے ہیں مسلم نے تابع فرمان تو ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کے رسول کو مانتے ہیں ان کی مانتے ہیں جو بندی بھی یہی کہیں گے اے الہدیس بھی تو یہ جو صورت الحج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ ہے نا ہوا سمعکم المسلمین مِن قبل وفی هادا اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا یعنی ہم ابراہیم ہی ہیں ابراہیم نے ہمارا نام بھی ہوا سمعکم تمہارا اسم وہ جب ہم بھی کوئی اس طرح کی اور آیت پیش کریں رُبَ مَا يَوَدُّ اللَّذِينَ كَفَرُ لَوْقَانُ مُسْلِمِينَ کافر قیامت والے دن یہ خواہش کریں کہ کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے وہ کہتے ہیں اس سے مراد مسلمان ہونا نہیں ہے آپ دادا کریں کہ مسلمان کو مسلمان کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ تابع فرمان ہوتے ہم اللہ کی مان لیتے تو اس سوالے سے قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہے تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں یہ مسلم ہماری صفت بھی ہے اور نام بھی ہے کیا بات ہے نہیں مسلمان کی مسلمان تو ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں اردو میں یا فارسی میں وَعَرِنَا مَنَا سِكَنَا اور ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے چونکہ اللہ کا گھار بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے اور اسی میں امپلائیڈا کے حج کا طریقہ جو لوگ آئیں گے یہ ساری چیزیں میں سکھا دے وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر اپنی توجہ فرما اچھا اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اتواب اور مخلوق بھی تواب ہے مخلوق اس اعتبار سے تواب ہے کہ مخلوق جب اللہ کی طرف رجول آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجول آتا ہے یعنی انسان کوئی نافرمان ہے باغی ہے اسے شرمندگی ہوئی کہ میں اب اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلوں گا توبہ کے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے رجول آنے والا تو اس کے گینس اللہ بھی رجول آتا ہے جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گرگار بندے کی توبہ پر اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو مثال سے آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا سمان اس کے اونٹ کے اوپر لدہ ہوا ہو اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سستائے کسی جگہ پر اور اس کی آنکھ کھلے تو وہ سارا اونٹ سازو سمان سمیت وہاں سے غائب ہو اور اب کئی مہینے کی مسافت کے اوپر ریگستان ہی ہے وہے سواری تھی جو چل سکتی ہے یہ اونٹ ہی ہے جو ریگستان میں ایک مہینے تک بغیر پانی بھی یہ چل سکتا ہے وہ پانی سٹور کر لیتا ہے تو اب وہ ایک جگہ لیٹ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا کیونکہ چلوں گا بھی تو ریگستان پار تو نہیں کر سکتا اسی دوران اس کی آنکھ لگے اور جب دوبارہ کھلے تو اس کا اونٹ سامنے اس کے ہو تو اس کو جتنی خوشی ہوگی نا اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس کی طرف رجوع لے آتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب اليه اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا عهدیک ووعدیک مستتعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت یہ سید الاستغفار ہے جو صحیح بخاری کے اندر آئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اچھا مسلم شریف میں ایک طریق ہے اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہے کہ وہ بندہ اتنا خوش ہو کہ خوشی میں اللہ کو یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب لیکن اس کی زبان لڑ کھڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب یعنی یہ لڑکھڑانے کی مثال آگے الفاظ ہے من شدت الفراح خوشی کی شدت کی بنا سے یہ نہیں کہ اس نے جان موچ کے کہا ہے وقتی طور پر اور نہ یہ ہے کہ وہ بار بار کہتا ہے کیونکہ صوفیاء اسی سے اپنے کفری اکلمات کی پلی لیتے ہیں تو میں نے پھر ان کی پوری کلاس لی ہے کہ یار یہ تو وہ کانٹیکسٹ نہیں ملکل ڈیفرنٹ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے توبہ لانے کے اوپر خوشی ہوتی ہے تو کہہ رہے ہیں اے رب ہمارے تو ہمارے اوپر توجہ فرما انکا انتا تواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے کیا بات ہے جی تو التواب بھی ہے یعنی بندہ جب رجوع لاتا ہے تو تو بھی رجوع لاتا ہے اور الرحیم بھی ہے الرحیم اللہ کی صفت ہے کانٹینیوشن والی رحمان کہتے ہیں کسی کا رحمت اتنی بڑی ہو کہ تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہو اور رحیم سمندر میں تو کبھی کباری تغیانی آتی ہے رحیم وہ کہ ہر وقت ہی تھاٹھے مارتی ہو تو آپ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمارا قرآن پاک شروع ہوتا ہے مصف اگرچہ وہ سورة الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے لیکن مصف سٹارڈ اسی سے ہوتا ہے اللہ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے اس کی رحمت تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے اور کانٹینیوشن کے ساتھ ہے سمندر میں تو کبھی کبھی اس طرح جوش آتا ہے اللہ کی رحمت ہر وقت جوش میں رہتی ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے عرش پہ اپنے پاس یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پہ سبقت لے جائے گی اور قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضبون آیا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اگرچہ اللہ عدل فرمانے والا ہے عدل کا تقاضہ تو یہ تھا ہمارے نزدیک کے رحم اور غزب برابر ہوتا لیکن اس کی رحمت اس کے غزب پر سبقت لے جاتی ہے لے جی اب حضرت عبرہیم علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے میرے لیے آپ لیے آپ کے لیے ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِك اے رب ہمارے ان کے اندر یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے دعا کر رہے ہیں ہماری جو اولاد تم نے تابع فرمان اے اللہ بنانی ہے ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے تو ہمارے اوپر یہ سان ہے یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِك جو ان پر تیری آیات تلاوت کریں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے وَيُزَكِّيْهِمْ اور انہیں پاک بھی کریں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک اے اللہ تو بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے غالب ہے اور حکمت والا ہے اس میں دو چیزیں یاد رکھیں یہ آپ ذرا دعا کی ترتیب دیکھیں اس میں پہلے آیا ہے کہ آیات تلاوت کریں پھر کتاب کی تعلیم دے پھر حکمت کی اور پھر پاکیزہ کریں یہی چار چیزیں ہیں نا اسی ترتیب سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی لیکن اس کو اللہ نے کریکٹ کیا ہے دعا کی ترتیب کو اللہ نے جب اپنے ریفرنس سے قرآن حکیم میں سورہ الجمعہ میں اس دعا کو ذکر کیا نبی علیہ السلام کے منصب کو سورہ العمران کی آیت نمبر 164 میں کیا تو اس میں ترتیب کیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تلاوت کرے تیری آیات اور کتاب و حکمت سکھائے اور پاکیزہ کرے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ تلاوت کر کے ان کا تذکیہ کرے ان کے نفس کو پاک کرے وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے بسیکلی یہ جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا میں ترتیب کی کمزوری تھی نا ظاہر ہے پرفیکٹ تو صرف اللہ ہے وہ اللہ نے دور کی کہ پاک وہ ہوگا جس کے اوپر آیات تلاوت کی جائیں اور جب تک وہ پاک نہیں ہوتا اسے کتاب و حکمت سمجھ نہیں آسکتی تو اس میں تلاوت کرے تیری آیات اور ان کو سکھائے کتاب و حکمت اور پاک کرے جبکہ اللہ نے کہا کہا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي وَضْوَلَىٰ لِمْ مُبِينَ اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمرائی میں تھے اسی کونٹیکس میں ایک جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی تو آپ نے فرمایا ہے میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی لکھا ہوا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے دیوائن علم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اللہ کے علم میں اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ ہے اور سل قبرہ البعی حقی کے اندر موجود ہے دلائل النبوہ امام بعی حقی کی کتاب کے اندر المستدر للحاکم کے اندر صحیح ابن حبان کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اور یہ دونوں حدیثیں کنزیکٹیو مشکات میں نبی علیہ السلام کے فضائل کے چپٹر میں بھی آپ کو مل دیں گی میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں دعائے ابراہیم ہوں یہ دعائے ابراہیم آگئی دعائے ابراہیم کیا ہے سورة البکرہ آیت نمبر 129 ربنا وابعث فیہم رسولہ اے اللہ رسول بھیج دے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی دنیا میں آنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اور ان کے بیٹے اسماعیل نے تو حضور نے کہا میں دعائے ابراہیم ہوں اس کے آگے الفاظ ہے میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے نبی علیہ السلام کی والدہ نے حضور کی پیدائش کے وقت ایک نور دیکھا تھا اور ان کو اللہ نے وہاں مکہ میں بیٹھے میں شام کے محلات جو رومن امپائر سب سے بڑی اس وقت کی سوپر پاور تھی اس کا جو گڑ آپ سمجھ لیں آج کے اعتبار سے وائٹ آؤس دکھا دیا امریکہ ہے نا تو آپ علیہ السلام کی والدہ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ سے بیٹا پیدا ہو رہا ہے نا یہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا شام کے محلات بھی جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے وہاں پہ بھی اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر لوگوں نے دیکھا ہے شام مسلمانوں کے پاس آیا ہے حضرت عمر کے دور میں فتح ہویا ہے تل نائنٹین سیونٹین تک یہ تو اب سو سال گزرے ہیں نا ہم سے چھن گیا ہے ورنہ مسلسل تیرہ سو سال تک بیچ میں ایک دو دفعہ رومنز آئے ہیں وہ سلاودی نیوبی نے فتح کر لیا تھا دوبارہ وہ شام مسلمانوں کے پاس ہی رہے ہیں ابھی بھی یہودی زبردستی یہ بات ہے لیکن ان کا سٹیٹس بھی ہے کہ وہ بھی ڈرڈر کے وہاں زندگی گزار رہے ہیں فیل وقت نام کا ہی قبض ہے ان کا یہ بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے بیس سو تئیس کے اندر یہ دوہزار بیس چل رہا ہے نا تین سال کے بعد ترکی سے پابندیاں اٹھنے والی ہیں جو آپ کو پتہ ہے سلطن عثمانیہ ٹوٹی تھی نا پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دے دیا تھا ٹرکیش نے باقی سارے دوسری طرف تھے چاہے وہ امریکہ ہو بریٹن ہو فرانس ہو تو پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی اس کی حصے ٹرکی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بہنہ تو سب سے بڑی ریاست دنیا کی یہی تھی پورا میڈیٹرینین سی کے راؤنڈ جتنا کچھ ہے یورپ اور ایشیا یہ سب کچھ ان کے پاس تھا عراق ان کے پاس تھا ہرمین ان کے پاس تھا فلسطین سے لے کے مصر الجزائر یہ سورہ آدھا آسمانے افریقہ بریعظم یہ سب سلطے عثمانیہ تھی اتنی بڑی کوئی امپائر نہیں تھی یہ ابھی ٹوٹی نائنٹین سیونٹین کے اندر جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت بالفورڈ ڈیکلریشن ہوئی جس میں یہ اجازت مل گئی ان کو کہ یہ آکے یہودی یہاں پہ اپنی عبادکاری کر سکتے ہیں اس وقت پھر کرتے کرتے دوہزار پچیس کے اندر آپ کہتا ہے سعودی حکومت آگئی تھی انیس سو پچیس میں نائنٹین پونٹی فائی میں دوہزار تئیس کے اندر معایدہ ہوا تھا انیس سو تئیس میں دوہزار تئیس میں یہ سو سال پورے ہونے ہے تو جب یہ سو سال پورے ہوں گے تو ٹرکی سے کئی ایک پابندیاں اٹھ جائیں گی اور یہ سعودیہ میں جو آج کل گھڑ بڑ ساری جاری ہے اسی وجہ سے ہے کہ یہ آل سعود کو صرف سو سال کے لیے حکومت میں دی تھی جی اب وہ پابند ہے وہاں پہ ڈیموکریسی لانے کے ٹھیک ہے جی وہ ان کو دسبردار ہونا پڑے گا اپنی اس حکومت سے تو اس لیے تماشے کرواتے رہتے ہیں اور امریکہ کا بھی پریشر آپ کو پتا ہے چار پانچ سال پہلے انہوں نے تیب اردگان کو اٹھانے کی کوشش کی کو کر کے تو وہ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ دوہزار تئیس تک اگر تیب اردگان رہ گیا تو وہ تو ایک پپولر لیڈر بھی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ دوبارہ سلتے ہیں اس مانی یہ دوبارہ ہی نہ بان جائے کہیں پہ پابندیاں تو اٹھ جائیں گی ان سے پھر ان کی اب پابندیوں کے ساتھ انہوں نے ایکانومی اپنی کدھر لے گئے ہیں اس وقت جورپ میں سب سے فاسٹس گروئنگ ایکانومی ان کی ہے اور آپ دیکھیں دنیا میں مسلمانوں کے پر جب بھی برا وقت آتا ہے باقی تو سارے بیگی بیلی بنے ہوتے ہیں اب بھی وہ بنیاں اٹھی نہیں ہیں تو آپ ان لوگوں کا کانفیڈنس لیول دیکھیں اچھا ترکیش جو ہے نا وہ یہ بڑی دلیر قوم ہے یہ تاتاریوں کی اولاد ہیں اسی بھی تاتاری ہیں پیچھو ظاہر ہے یہ مغل ترکیش یہ سب تاتاریوں کی اولاد ہیں اس لئے آپ کو انہیں نہ کہہ جی ہو کہ وہ اہم بشارنگی علاویہ ایسی وچ بزدل بھی ہوں دیں لیکن اوورال یہ دلیر قوم ہے جو تاتاریوں کی اولاد ہیں اس لئے انہوں نے یہ سلجوکی تھے جو پوری دنیا کو تلپٹ کر کے رکھے بھی تاتاریوں کی اولاد تھے ڈاکٹر اقبال نے اس لئے تو کہا نا کعبے کو مل گئے پاسمہ سنم خانے سے تو وہ تاتاریوں کے بارے میں بات کر رہے تھے تو یہ پبندییں جب اٹھنی ہیں تو ان کے لئے بن جانی ہے مسئیبت اللہ اکبر تو یہ حدیث شریف میں وہاں سے شروع آکے شام کے محلات نبی علیہ السلام کی والدہ کے لئے شو ہو گئے میرے بھائیو اس حدیث میں بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو والدین ہیں ان کے بارے میں بالکل زبان درازی نکتنی چاہیے دیکھیں یہ کچھ چھوٹی معمولی واقعہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کی والدہ کو ایک پروٹوکول اللہ نے دیا ہے وہ اہل فترت میں سے ہے تو ایمان والدین مصطفیٰ کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں کیا نظریات پائی جاتے ہیں دلائل کے ہیں مسئلہ 98 میں نے ریکارڈڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ایک زمناً بات کر دی لے جی میرے بھائیو اب جو صورت البکرہ کا جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے یہ بڑا وجد امیز رکوع ہے اس کا جو سوز و گداز ہے کاش میں وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکوں اللہ اکبر وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَ اور کون روح گردانی کر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے سوائے اس کے جس کو اس کے نفس نے احمق بنا دیا ہو کوئی منٹل اور پاگلی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت سے علاق کریں آئے خواہے خواہے وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور بے شک ابراہیم تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا اس دنیا میں نبی الاسلام کا بھی ایک مبارک نام ہے مصطفی مصطفی کہتے ہیں چنے ہوئے کو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک ابراہیم آخرت میں ضرور بل ضرور ہمارے نیکو کار بندوں میں شامل ہوگا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ ابراہیم آرڈر آیا سر تسلیم خم قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو اس نے فوراں کہا کہ میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خام کرتا ہوں اللہم جعلنا منہم اللہم من نحییتہ منہ فَآحِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا وَبِمْحَمَّدِ النَّبِيَّ کیا سوزو گداز ہے جی مجھے بتائیں رب کی تعریف اپنی مخلوق کے لئے اس سے زیادہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاگل ہوگا جو عَلَحِم سے رو گردانی کرے وہ تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے مقرب بندوں میں سے ہوگا اور وہ ایسا تھا کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا نا کہ عَلَحِم تیار ہو جا اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سوچ لما یا کچھ تھوڑا ٹائم مل جائے یہ کوئی تعویل کر لیں حتیٰ کہ سورہ اصحافات کی ہے نمبر ہنڈرڈ ہنڈرڈن ون ٹو اور ٹری میں آتا ہے کہ خواب اللہ نے دکھایا عَلَحِم کو کہ جی وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں انہوں نے اٹھ کے کوئی اللہ سے نہیں کہا کہ یا اللہ خواب بھی ہے کوئی تعبیر کوئی دسنی یہ وہ کہ کہ رادہ ہے کوئی آئیں بائیں شائیں سیدھا بیٹے کو بلائے ہے جناب اور بیٹے کی عمر کیا ہے اس وقت ہیڈلی بارہ سال عمر ہے اور بیٹا کونسا ستاسی سال کی عمر میں وہ بچہ ملے ہیں ستاسی سال تک بے اولاد رہے ہیں اور جب حضرت عمرہیم کی عمر نائنٹی نائن یئرز ہوئی ہے نائنٹی نائن یئرز کا بندہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر ویٹھا ہوتا ہے اس کے بڑاپے کا اور قرآن میں الفاظ ہی بڑے سوزناک ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دردناک الفاظ ہیں اللہ کہتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا اس کے ساتھ تو ہم نے ساتھ ہی اس کو خواب دکھا دیا ہوئے ہوئے اس سے تو بہتر سا بچہ ہوا ہی نہ ہوتا وہ کم عزمائش تھی تو قربانی کا کہا تو پہلے بیٹے کو بلا کے کہا ہے کہ میں یہ دیکھ رہوں اگر بیٹا بھی ایسا سی ہونے کہا کر گزریں اور دیکھیں اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے اس کو جبین کے بعد لٹایا اور چھوڑی ہاتھ میں پکڑی پھرنے لگے تو اللہ کی طرح موٹ سا ظاہر ہوا اور ایک فدیہ آ گیا اور کہا کہ ابراہیم تو انہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھا ہے واقعی یہ سب سے بڑی عزمائش تھی جی عزت ابراہیم علیہ السلام پہ یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد ہوں کی کتنی بڑی عزمائش ہے قال اسلم تو لرب العالمین انہوں نے ہمیشہ یہ کہا اللہ حاضروں اب اللہ تلہ اس پیغمبر جس کے امان کا یہ لیول تھا نا اس کی کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ وہ کیسا پیغمبر تھا اس نے کس کمیٹمنٹ کے ساتھ لائیو گزاری ہے اور اس کے بعد وہ جب موت کی طرف جانے لگا ہے تو اس نے اپنی اولاد کو کیا نصیت کی ہے کوئی پراپرٹی تقسیم کرنے کی کوئی بینک بیلنس کی کوئی یہ نصیتیں نہیں ہیں نصیت کیا ہے وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاهِيمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبِ اور وسیحت کی عبراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو عبراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے تھے یعقوب اور ان کے آگے بارہ بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں تو اللہ تمہارا یہ دونوں پیغمبروں نے اپنے بچوں کو نصیت کی اور کیا کہا یہ موت کے وقت نصیت ہو رہی ہے وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ یہ نزہ کے عالم میں وہ کہہ رہے ہیں یا بنیہ اے میرے بچوں ان اللہ استفالکم الدین بے شک اللہ تعالی نے چن لیا ہے تمہیں دین کے لیے فَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا اب آپ لاکھ کہتے ہیں کہ اللہ مہتِ عبریلوی مرنا ہے میں بھی غیر دوزار دو میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے غلافِ کعبہ پکڑ کے دعا کی تھی اللہ مروں بریلوی ماری حالانکہ یہ دعا کرنی چاہیے تھی تو دعائیں قبول نہ ہوں تو پرشان نہ ہوا کریں اس میں خیر ہی ہوتی ہے حالانکہ ایک بریلوی ہے دوبندی ہے لیدیس ہے شیعہ ہے سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت نہ دینا مگر اس حال کے اندر کہ میں مسلم مروں ہائے 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 تو میرے بھائیوں یہ مسلم جو لفظ ہے نا جی یہ اللہ کو بڑا پسند ہے ہوا سمعکم المسلمین اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اللہ اکبر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آ پہنچی یہ یہودیوں کو بسیکلی ٹانٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہودی کہتے تھے نا یہودی ہو جاؤں تو کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم حضر یعقوب کا بیٹا تھا نا یہودہ جس کی وجہ سے یہودی نسبت ہے تو تم حضر یعقوب کے ماننے والے ہو حضر یعقوب کا یہ لقب ہے اسرائیل ان کا نام ہے اسرائیل اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ تو اسرائیل نام سے ہمیں کوئی چڑھ نہیں ہے اسرائیل ملک بھی ہے نا تو قرآن کی سورت بھی ہے سورہ بنی اسرائیل آئے جو سورت نمبر سیونٹین ہے اس کا نام سورت الاسرہ بھی ہے تو اللہ طرف مارے یہودی ہو کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا یہاں پہ بھی موت کا لفظ آیا ہے وصال شریف نہیں آیا جب آ پہنچی موت ان پر اذ قال لبنی ہی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے خائق 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 قالو نعبدو الہکا و الہ آبائکا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی جو آپ نے تعریف کروایا ہے اور آپ کے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے رب کی الہم واحدا جو کہ اکیلا یکتا الہ معبود ہیں یہاں پہ دیکھیں حالانکہ حضرت یعقوب کے جو بیٹے ہیں اسماعیل تو ان کے اس اعتبار سے چچا لگتے ہیں کیونکہ ان کے جو ڈریکٹ دادا ہیں وہ تو حضرت اسحاق ہیں اسماعیل تو نہیں ہے کیونکہ اسحاق کی اولاث ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی باپ کہا ہے تو یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جا سکتا ہے اسی کو میں نے دلیل بنایا تھا صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ تیرا باپ اور میرا باپ آگ میں ہیں اس میں یہ الفاظ نہیں تھے کہ تیرا والد اور میرا والد آگ میں ہیں وہ نبی الاسلام نے اپنے چچے کی طرف نسبت کی تھی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں پھر مسلم کا لفظ آگیا جی کیا بات ہے اچھا بال لوگوں نے اس سے بابے ثابت کی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں حضر یعقوب کے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں اببا جی اسی تو اڑے دین دے بچھے ہیں تقلید ثابت کیے اسے اور ظالموں ان کا باپ جو ہے وہ امام نہیں ہے وہ پیغمبر ہے تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے بابوں کو چھوڑ کے محمد رسول اللہ کی تباہ کرو اس سے تقلید ثابت کی بھی ہے تقلید کی دلیل میں یہ آیت لے کے آتے ہیں کہ اب ہمیں جناب بڑا تانہ دیتے ہو کہ ہم اپنے عبا اجداد کے دین کے اوپر ہیں وہ ہم کیا کہتے ہیں قرآن تو جگہ جگہ یہی کہتا ہے کہ جب کبھی بھی انبیاء نے دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا بل وجدنا علیہ آبانا ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے عبا اجداد پر نازل ہوا تو اللہ فرماتا ہے تمہارے عبا اجداد اگر گمراہ تھے تو گمراہوں کی پیروی کرو گے تو یہاں پہ کہتے ہیں یہاں سے تقلید ثابت ہوئی انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ ہم اپنے باپ اور اپنے دادے اور اپنے چچا ان کے دین کے اوپر ہیں تو سر یہ ان کا جو باپ ہے وہ بھی پیغمبر ہے ان کا جو باپ ہے وہ بھی پیغمبر ہے ان کا جو باپ ہے وہ بھی پیغمبر ہے تو چچا بھی پیغمبر ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبیل اسلام نے کہا کیا بات ہے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اصحاق بن ابراہیم یعنی چاروں پوری نسل جو ہے ویسے تو آگے بھی چلتی ہے یوسف کا باپ یعقوب ان کا باپ اسحاق اور ان کا باپ ابراہیم علیہ السلام اجمعین تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ ایک بڑی عظیم امت تھی جو گزر چکی ہائے خائے تم لوگ ان کے نام کے اوپر ہی کہا رہے ہو لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ دیکھو جو کمائے انہوں نے نیک عمال وہ اپنے لیے کمائے تمہارے لیے وہ عمال ہوں گے جو تم کرو گے یعنی ان کے عمال تم میں کوئی فائدہ نہیں پہچائیں گے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا قَانُ يَعْمَلُونَ اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک عمال کیے تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کون سے نیک عمال کیے وہ کہتا تھے امہیں ابراہیمی نسبت کام آئے گی یہودی کہتے تھے نصرانی بھی اللہ نے فرمایا تو بڑی پاکیزہ امتی وہ گزر گئی ہے پھر امال اپنے سال لے گئی ہے کوئی پیچھے تم لوگ کے لیے تو نہیں چھوڑ گئی اسی کونٹیکس میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا اور اسی کو ہمارے نبی علیہ السلام نے کھول کھول کے بیان کیا بخاری مسلم دونوں میدیس ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا پھر صرف اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں کہا بخاری مسلمی الفاظ ہیں اے میرے چچا عباس میرے مال سے کچھ لینا ہے تو میں تجھے دے دوں گا اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں کچھ کام نہیں آؤں گا اے میری فپی صفیہ تو نے میرے مال سے کچھ لینا ہے تو مجھ سے لے لے اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا تو یہاں پہ نیک عمال مراد ہے ادھر برے عمال مراد نہیں یہ بعض لوگ کہتے ہیں مشاجراتے صحابہ ڈسکس نہیں کرنے چاہیے جو فوت ہو چکے وہ اپنے عمال لے گئے تو اس پہ یہ آیت پیش کرتے ہیں یہ آیت دو دفعہ گی ایک یہ آئی ہے آیت نمبر ون تھرٹی فور سورة البقرہ کی اور ون فورٹی ون بھی یہی ریپیٹ ہوگی پارا نمبر ایک کی آخری آئیت تو اس پہ میرا یوٹیوب پہ سوال بھی ہے کیا قیامت الدین کربلا کے بارے میں سوال ہوگا تو میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ نیک عمال کا ذکر ہے اگر یہاں پہ برے عمال کا ذکر ہوتا نا تو وہ لوجیکل ہی ہو نہیں سکتا تھا اس لیے کہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے اس چیز سے کہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں جو آگے گزر چکے انہوں نے جو برے عمال کیے اللہ نے ان کو کرٹیسائز کیا خود جو برادران یوسف ہیں وہ کیا مر نہیں چکے تھے برادران یوسف تو وہ صحابی ہیں کہ اس طرح کے تو ہمارے نبیل اسلام کی صحابہ بھی نہیں ہیں کیونکہ برادران یوسف جو ہیں وہ دو طرق سے صحابی ہیں ان کے بھائی بھی پیغمبر ہیں اور باپ بھی پیغمبر ہیں اور تیسی نسبت دادا بھی پیغمبر اور چوتھی نسبت پردادا بھی پیغمبر اڈے تگڑے صحابہ ہیں اور مسلمان بھی ہیں کافر نہیں ہیں اللہ نے ان کی غلطییں بیان کی تو قرآن مرے وہوں کی غلطییں بیان کرتا ہے غلطی بیان کرنا اور چیز ہے یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کے اچھے عمال وہ ان کے ساتھ ہیں تمہیں ان کے اچھے عمال کا فائدہ نہیں ہونا ان کے اچھے عمال کا فائدہ ہونے اگر یہاں برے عمال کا ذکر ہوتا ہے تو عربی کا قائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ آتا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ عَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ انہی پر وبال ہوگا ان کے برے عمال کا یہاں پہ الفاظ ہے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ یہاں پہ لفظ ہوتا ہے وَعَلَيْكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے کا وبال تم پر ہوگا تو یہ عربی لنگویسٹیک کے اعتبار سے بھی سپورٹیو نہیں ہے چیز یہ میں نے ایک وسوسہ جو ہے وہ ٹیکل کر دی ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَةَ تَحْتَدُو اور یہ کہتے ہیں کہ بن جاؤ یہودی یا نصرانی تو کامیاب ہو جاؤگے تو ہمیں بھی یہی کہتے ہیں ہمیں بھی تو یہی کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ ہنفی بھی ہو سکتے ہیں شافی بھی ہو سکتے ہیں مالکی بھی ہو سکتے ہیں عملی بھی ہو سکتے ہیں آپ بشک رفال جین کریں لیکن آپ جو ہے محمدی ہو کے نہ کریں تو اللہ تعالی یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں محمدی ہونا ہے یہ کہتے ہیں سنی ہو جو شیعہ کوئی ایک فرقہ بنا لو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی یہ پرانوی یہ کہتے تھے قُل بَلْ مِلَّتَ عِبْرَوْحِيمَ حَنِیفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اے نبی تم فرماؤو نہیں ہم تو بلکہ ملت پہ عبرہیم کی ہے جو مشرق نہیں تھے مِلَّتَ عبیكُم عِبْرَوْحِيم پیروی کرو اپنے باپ عبرہیم کی ملت کی جس نے تمہارا اسم مسلم رکھ دیا ہے مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ اس قرآن کے نزول سے پہلے عبرہیم نے رکھا اور اس کتاب میں اللہ نے بھی رکھ دیا تو یہ اللہ کا بھی حکم ہے عبرہیم کا بھی حکم ہے اور یہاں پہ نبی الاسلام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ نے بھی یہی کہنا ہے ان کو یہودیوں کو کہ بھئی ہم تو عبرہیم کے دین پہ ہیں قُولُوا اے بسلمانوں کہو ڈھنکے کی چوٹ پہ یہ اب ہمارے ایمانیات آ رہے ہیں کہ کون کون سے ایمان ہمارے ہونے چاہیے ہیں آمننا ہم ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر نمبر ایک وَمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا اور ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا یعنی قرآن وَمَا اُنزِلَ اِلَا اِبْرَوْحِيم اور جو نازل ہوا اس قرآن کے نزول سے پہلے اِبْرَحِيم پہ سُحُفِ اِبْرَحِيم اور موسیٰ وَاسْمَاعِيل اور جو اسمائل پر وَاسْحَاق اور اسحاق پر وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَات اور یاکوب اور اُن کی اولاد کے اوپر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور آگے آپ کو میں نے بتایا کئی دفعہ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلسل چودہ سو سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بھی چودہ سو سال بنتے ہیں اور اس سے پیچھے چلے جائے نا حضرت عبراہیم سے موسیٰ علیہ السلام تک وہ بھی چودہ سو سال بنتے ہیں جب بھی کوئی نبی فوت ہونے لگتا تھا نا تو اپنی جگہ ایک نبی کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا بنی اسرائیل میں انتظام حکومت ہمیشہ نبیوں کے ہاتھ میں رہا ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں اچھا اب ہم اگرچہ یہودیوں کے عقیدوں سے اگر ہی نہیں کرتے لیکن یہودی جن پیغمبروں کو مان رہے ہیں ان پہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا تھا موسیٰ کو یعنی تورات وعیسیٰ یعنی انجیل دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو اور جو کچھ دوسرے پیغمبروں کو بھی دیا گیا تھا سارے پیغمبر کور کر دیئے سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں ہم ایمان لانے میں کسی پیغمبر میں کوئی فرق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے تابع فرمانے ہیں لیڈی مسلم لفظ پھر آگیا جنہ چڑھ اور پہلے سپارے جی کتنی دفعہ مسلم لفظ آ چکے ہیں پورے سپارے جی بریلوی دیو بندیہ لیدیس نہیں آئے گا شیعہ آجائے گا لیکن وہ اور مانوں میں آتا ہے لیکن مسلم ہی مسلم ہے جی ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اسی کے لیے لَا نُفَرْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُم ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے تو یہاں پر میرے بھائیو دو عقیدوں کو سمجھ لیں ایک ہے تفضیل بین الرسل یعنی انبیاء میں فضیلت دینا ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کے اوپر اور دوسرا عقیدہ ہے تفریق بین الرسل رسولوں میں فرق کرنا تو اسلام کہتا ہے کہ رسولوں میں ایمان لانے میں آپ نے یہ تو ہے حرام اور کفریہ کی دا البتہ تفضیل بین الرسل جو ہے ایک نبی کو دوسرے نبی کے اوپر فضیلت دینا بشرتے کہ دوسرے پیغمبر کی تنقیص نہ کی جائے تو یہ قرآن کی ڈاکٹرن میں بالکل درست ہے تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعَدَهُمْ عَلَىٰ بَعْض یہ رسول ہیں ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے پارہ نمبر تین اسی سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ میں وہاں پہ جا کے اسے تفصیل سے بیان کروں گا یہاں پہ موٹی بات سمجھ لیں کہ ایمان لانے میں آپ فرق نہیں کر سکتے البتہ فضیلت میں فرق ہے اس فرق کو بیان کرنا بھی جائز ہے بشرتے کے تنقیص نہ ہو صحیح بخاری و مسلم کی متفقن لے حدیث ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہوا یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں پہ فضیلت دی مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہان والوں پہ فضیلت دی اسی لڑائی کے دوران مسلمان نے تھپڑ مار دیا یہودی کے وہ شکایت لے کے آئے نبیل اسلام کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس طرح پیغمبروں پہ فضیلت مت دو اللہ کی قسم قیامت والے دن جب مخلوقات کو اٹھایا جائے گا تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایہ تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بہوشی تاری نہیں ہوئی یا اس بہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کے ورے سے بہوش ہوئے جو صورت العراف کے آئے نمبر 143 کے اندر آتی ہے اللہ تعالی سے قیامت کی بہوشی ان سے ختم کر دی ہے تو ایک جزوی فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی نبی علیہ السلام نے بیان کی اور پھر وہیں پہ آپ نے الفاظ استعمال کیے آپ نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت ماتتو حالانکہ یونس علیہ السلام وہ واحد پہ غمبر ہے جن پہ اللہ تعالی نے ان کی لغزش کے سبب عطاب کیا یہاں تک کے سورہ اصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام ہم سے دعا نہ کرتے تو وہ پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن کے مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اور وہ دعای ہے سورہ الانبیاء میں لا الہ الا انت سبحانک انی کلتو من الظالمین تو اسے یہ بات پتا چلی کہ جزوی فضیلت تو ایک پغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے البتہ یہ ٹھیک ہے کہ کلی فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام پھر نو علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ پانچ اولوالعظم پغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے باقی انبیاء سے بڑھ کر فضیلت دی ہے تفریق بارل نہیں ہے اور پچھلے دنوں میرا ایک کلپ بھی اپلوڈ ہوا ہے یوٹیوب پہ قرآن گلاس سے ہی سورة البکرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو کے کانٹیکسٹ میں کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے تو اس میں میں نے کئی اور چیزیں بھی بیان کی ہیں سورہ نساء کے حوالے سے بھی آیت نمبر ون فورٹی ایٹ ون فورٹی نائن اور ففٹی کے کانٹیکسٹ میں کہ جو لوگ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں یا رسولوں میں آپس میں فرق کر دیں کہ ایک پہ ایمان لے کے ہیں دوسرے پہ نہ لائیں تو اللہ تعالی نے فرمایا وہ پکے کافر ہیں پار نمبر چھے کے سٹارٹ ہی میں سورہ نساء کی آیت نمبر ون ففٹی ون ففٹی ون ون ففٹی ٹو تھا یہ پوری کانٹیکسٹ چلتا ہے تو آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں ٹائم بچانے کے لئے فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ بھی ایمان لے ہیں یعنی یہود و نصارہ بھی ایمان لے ہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اس طریقے پر جس طریقے پہ اے مسلمانوں تم اور تمہارے پیغمبر لے کر آئے ہوئے ہیں ایمان فَقَدِهْ تَدَو تو وہ پھر ہدایت پا جائیں گے لیکن ظاہر ہے وہ کہاں سے لائیں کرسچنز جو ہیں وہ حضرت عیسی علیہ السلام کو مانتے تھے نبی علیہ السلام کا انکار کرتے تھے جوز جو ہیں وہ حضرت موسی علیہ السلام کو مانتے تھے عیسی علیہ السلام کا اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ساتھ ہی فرما رہا ہے وَإِنْ تَوَلَّو اگر یہ مو پھیل لیں فَإِنَّمَا هُم فِي شِقَاق هُمُ اللَّه تو پھر ایسوں کے مقابلے پر اللہ تمہارے لئے کافی ہے وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيم اور وہ سننے والا ہے علم والا ہے تو جو ڈھیٹ لوگ ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا ہے اللہ پر توقل کرنا ہے یہ جو آیت ہے فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّه یہ آیت اس اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے کہ جو طوب کا پی میوزیم ہے ٹرکی کے اندر جہاں پہ مصف عثمانی رکھا ہوا ہے میوزیم کے اندر وہ مصف کا وہ پورشن اس میں آج بھی کھلا ہوا ہے کہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب تلاوت کر رہے تھے اور ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو ان کے خون کا جو دھبا ہے وہ جس حصے کے اوپر پڑا وہ یہی آیت کا یہ والا حصہ تھا فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّه تیرے لئے اللہ ہی کافی ہے تو حضرت عثمان کے لئے اللہ ہی کافی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو یہ ایک سمجھ لیں کرامت ہے حضرت عثمان کی وہ آج تک موجود ہے سبغت اللہ اللہ کا رنگ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَ اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ اے نبی ان سے فرماؤ اے یہودوں نصارہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اللہ کو تم بھی مانتے ہو یہودی بھی اور نصرانی بھی وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اللہ تو سانجا ہے سورہ الامران میں بھی آگے چل کے آئے گا آیت نمبر 64 میں قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابُ تَعَالَوْ إِلَا كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ اہلِ کتاب آؤ اس ایک بار پہ تو ہمیں کٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم مت پوچیں کسی کو سوائے اس کے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لیے ہمارے عمال ہوں گے تمہارے لیے تمہارے عمال ہوں گے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہیں یہ تین ٹرمالوجیز آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کی نشانی بتائی ہے پہلی کیا آئی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 میں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اے مسلمانوں تم یہ کہو کہ ہم اللہ کے سامنے مسلم ہوتے ہیں سرِ تسلیم خم کرتے ہیں پھر آئی 138 نمبر آیت میں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہم اسی کے عبادت گزار ہوتے ہیں اور پھر 139 میں آئی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اپنے دین کو خالص کرتے ہیں اس کے لئے اَمْ تَقُولُونَ إِنَّا عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا اَوْ نَصَارًا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل و اسحاق اور ان کے آگے سے بیٹے یاکوب اور ان کی پوری اولاد یہودی یا نصرانی تھے قُل اَعْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے بھی اللہ نے تو ان کے موت کے وقت کا ذکر کر دیا ہے یہ کونٹیکسٹ وہ چل رہا ہے کہ اضافر یعقوب نے اپنی موت کے وقت جب نے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم مسلم ہوں گے تو اللہ نے مارا ہے ان کی موت کے وقت میں تو میں وہاں پر تھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تم اللہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی ہونے کی وسیعت کر کے گئے تھے اپنے ماننے والوں کو وہ تو مسلم ہونے کی وسیعت کر کے گئے تھے کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپا دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے یعنی یہودوں نصارہ تمہاری کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود تھی تم نے جان بوچ کے ان کے اوپر پردہ ڈالا اپنی پبلی کو پتہ نہیں چلنے دیا تو سب سے بڑے ظالم تو تم ہو وَمَلَّهُ بِغْغَافِلِنْ عَمَّةَ عَمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو اس کے اندر دھمکی چھپی ہوئی ہے کہ یہ جو کرتوت کر رہے ہو دنیا میں اگر اللہ نے نہ بھی پکڑا آخرت میں تمہاری پکڑائی گی تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ہاں وہ ایک عظیم امت تھی گزر گئی لَهَا مَا كَسَبَتْ اپنے عمال اپنے ساتھ لے گئی جو انہوں نے نیک عمال کیے تھے وہ انہوں نے اپنے لئے کیے تھے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لئے تمہارے عمال ہوں گے تمہیں یہ نسبت کام نہیں آئے گی کہ ہم ابراہیم ہی ہیں نہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا عمال لے کر آئے ہو اللہ اکبر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ جب آیات پڑھا کرتے تھے تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فہمبار ہے کہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے تو مسلمانوں کے لئے بھی اس میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ تمہارے پیغمبر بھی نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے بلکہ وہ بھی مسلم تھے کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے سابقہ جو امت مسلمہ ہے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ان کے ذریعے اس لیٹسٹ امت مسلمہ کو ترہیب دلائی ہے کہ تم اسی ڈگر کے اوپر نہ چل پڑنا عبرت کے طور پر یہ ساری باتیں بیان کر دیں جس پہ چل کے وہ لوگ گمراہ ہوئے تم اپنا قبلہ دروس کر لینا تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے مدینہ شریف میں موت بقی غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروز نصیب فرمائے اور مسلم کہلانے پر فخر محسوس کرنے کی توفیق اتا فرمائے اسلام کے اوپر موت دے آپ دیکھ لیں جو جنازے کی دعا ہے وہ ہو تو میت کے اوپر رہی ہوتی ہے لیکن بس وہ میت کے لیے تو ایک ہی لفظہ ہے باقی ساری زندوں کے لیے دعا ہوتی ہے اللہم مغفر لحینا پہلی دعا ہے اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو و میتینا اور ہمارے مردوں کو و شاہدینا اور ان کو جو یہاں پہ مجود ہیں و غائبینا اور جو یہاں پہ مجود نہیں ہیں و ذکرینہ و انسانہ اور مرد ہوں یا عورت ہوں سب کو بخش دے تو یہ ہمارے لئے دعا آگئے اللہم من احییتہو مننا ف احیی علی الاسلام اے اللہ ہمیں اگر زندہ رکھنا تو اسلام پہ زندہ رکھنا و من توفیتہو مننا ف توفہو علی الائیمان اور اگر ہمیں موت دینا تو ایمان کی حالت میں موت دینا پڑھنے جنازہ گئے ہیں آپ اور دعائیں ساری اپنے لئے ہو رہی ہیں سوائے ایک دعا کے تو یہ جنازہ اس لئے نہیں رکھا گیا وہاں کہ اس صرف میت کا پروٹوکول ہے بلکہ میت کے اوپر آخرت کو بھی یاد کرنا ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں پہ جانے سے کیونکہ نئی نئی قوم بت پرستی سے پھیری تھی اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جاؤ تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے تو جنازہ بھی آخرت کی یاد کے لئے ہے اس لئے نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ اپنے ویڈس ایپ چیک کرنا شروع کر دیں موبائل پہ میسیجز چیک کرنا شروع کر دیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر چھوٹا سا جنازہ ہوتا ہے اس میں بھی موبائل آف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں اس کے اندرے موبائل کتنے لوگوں کے بول رہے ہوتے ہیں یا آپ غفلت کا عالم دیکھ لے لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کو غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دیں ہمیں معاف بھی فرما دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر